اکثر ہمیں گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے یعنی کہ کسی نہ کسی کی مدد لینے پڑتا ہے اگر ہم SEO کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں Digital Marketing کر رہے ہیں یا جی بیو بھی کر رہے ہیں جسے آپ گس پوسٹنگ بولتے ہو یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہے Tools Tools کے بینا ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں یہی سمجھ لیجئے ہماری سرچیز کلائنٹ تک ایکسیس بلوگرز تک رابطہ سب کچھ جو ہے ہمارا Tools پر اگر Tools نہ ہوں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا host محمد جلکنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے کنٹینیوز لے اپنے کورس کو سٹارٹ کر رکھا ہے ڈیلی بیسیس پر ویڈیوز آ رہی ہیں میرے چینل پر اور یہ کورس جو ہے بگنرز کے لیے بھی ہے ایکسپرٹس کے لیے بھی ہے اور پرو لیول پر جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرودکشن بھی دیکھا ہے اور انہوں نے ویڈیوز کو سکپ کی ہے کیونکہ ہم جب انیلسس کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو تو جن لوگوں نے پہلے سیکھ رکھا ہے وہ ویڈیوز کو سکپ کر دیتے ہیں لیکن میرے ان سے ریکلاسٹ ہے کہ وہ ویڈیوز کو دیکھا کریں کیونکہ آپ کے لیے بہت کچھ نیا بھی ہے اس میں کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ کی گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں جیسا کہ میری لاس ویڈیو تھی وینڈر سائٹس پر کہ ہم نے وینڈر سائٹس کاؤں سے لینی ہے اور کس طرح سے لینی ہے سب کچھ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ ویڈیو دیکھ لیجی کیونکہ آج ہم ٹول پر بات کرنے والے ہیں کہ ٹول کیا ہیں اور ان پر ہم نے کام کیسے کرنا ہے اور بالکل مختصر سے ہمارے ویڈیو ہوگی سب سے پہلا جو ٹول ہے ہمارے پاس ایمیل ہنٹر وہ ایمیلز کو پیس کرتا ہے ویڈیو سے نکال کے ہمارے سامنے رکھتا ہے جیسے کہ لاس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ایمیل ہنٹر کو ٹرائے کر لینا ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے موزبار کا استعمال کیوں کرنا ہے اور اس کو کس لیے ہم نے یوز کرنا ہے کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹول آتا ہے سیو کویک سائمرش یہ ایک بہت ہی امیزنگ ٹول ہے اور سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ یہی مانا جاتا ہے سیمرش کا جو ٹول ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایرف سب سے بڑا ٹول ہے لیکن ایرف سیمرش کے بعد ہی آتا ہے اور ایرف چونکہ بہت ہی کم اپنے اندر ایسے ٹول رکھتا ہے جو کہ سیمرش رکھتا ہے سیمرش کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ایکسرا دیکھنے کے ملتی ہیں جبکہ ایرف کے اندر ایسی چیزیں آپ کو نہیں ملتی آنے والے ویڈیوز میں ہمارے لئے سیمرش ٹول بہت ہی مددگار ضابط ہوگا یہاں پر لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ سیمرش فری نہیں ہے ایک آئیڈی سے ہم صرف دس سرچیزی کر سکتے ہیں دس ویب سیٹس کا انیل سیزی کر سکتے ہیں سیمرش سے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے کام کے لئے دس آئیڈیز بنا لینی ہے جی میل کے دس آکاؤنٹ کر لینی ہے اور دس پر آپ نگاہ کرنا ہے سیمرش کو اور دس کی دس آئیڈیز پر آپ نے سیمرش کا آکاؤنٹ بنا لینا ہے اگر ایک آئیڈی سے سیمرش ہمیں دس ویب سیٹس کی سرچیز فرام کر دیتا اور وہ ختم ہوئے تھے تو ہم دوسری آئیڈی کو یوز کر سکتے ہیں تو لوگ ان کرنے میں زیادہ زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے 15 to 20 سیکنڈ اور اگر بات کرتے چلیں موز بار کی تو موز بار ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے ویب سائٹ کی ڈومین اتھارٹک اتنی ہے اور پیج اتھارٹک اتنی ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے do follow link کون سے ہوتے ہیں no follow link کون سے ہوتے ہیں external link کون سے ہیں اور internal links کون سے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ بھی ہم اس کو بھی ہم purchase کریں تو جو لوگ purchase کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ٹول پر ویڈیو بنائی تھی کہ آپ گروپ بائے سے کیسے ٹولز کو اگر ایک ٹول آپ کو ون ہنڈر ڈولر میں مل رہا ہے تو آپ نے کیسے اس کو جسٹ فائف ڈولر میں پرچیس کرنا ہے زیادہ زیادہ ون تھاؤزن بن جاتا ہے یعنی کہ پاکستانی ایک ہزار روپے بنتی ہیں زیادہ زیادہ پندہ سو روپے آپ کو وہ گروپ بائے سے مل جائے گا اور ایک ٹول نہیں ملے گا بلکہ کمو بیش کمو بیش آپ کو فیفٹین ٹو سیونٹی ٹول جو ہیں آپ کو مل جائیں گے اور وہ بھی کم پرائز میں تو بینہ کسی دیری کہ ہم چلتے ہیں جو لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے موز بار کا کاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور ہم نے سیمرش پر اپنا کاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر ہم نے سرچ کر رکھا ہے موز بار ایکسٹینشن گوگل سرچ بار پر تو سب سے پہلے ہمارے پاس اپشن آئے گا موز بار کا ہم نے اس کو اپن کر لینا ہے گوگل کروم ویب سٹور ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو ایڈ ٹو کروم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گی ہم نے اسی طرح اس کو سرچ کر لینا ہے ہم اس کو نیو ٹائم میں اپن کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو ایڈ ٹو کروم کریں گے یہاں پر ایڈ ایکسٹینشن کریں گے ہم جیسے ہی ان کو ایڈ کریں گے ہمارے پاس یہ ایکسٹینشن بار آ جائے گا ہم نے کیا کرنا ان کو پن کر لینا ہے اس طرح سے جیسا کہ لاس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے ایمیل ہنٹر کو کیسے لینا ایمیل ہنٹر کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہی لینا ایمیل ہنٹر کروم ایکسٹینشن کو اگر آپ سرچ کرو گے تو آپ کو یہ بھی بلکل فری میں مل جائے گا تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ ایمیل ہنٹر جو ہے پیڈ ہے ایسے ایسے فلان فلان تو بھائی جن یہ پیڈ نہیں ہے بلکل فری ہے فری میں آپ کو یہ دے رہے اس کے یوزر آپ چیک کر سکتے ہیں پچاس ہزار کے قریب اس کے یوزر ہیں جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ایمیل فائنڈ کرنے کے لیے تو ایک اچھا ٹول ہے اس کے بعد اگر ایسیو کی بات کی جائے اس ایسیو کویک کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں سات لاکھ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایسیو کویک کو یعنی کہ ایک بہت اچھا ٹول ہے سیمرش والوں کی طرف سے بنایا گیا ہے آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ایمیل ہنٹر ہے میں اس کو بھی ایڈ کر ہی دیتا ہوں ایڈ ہو چکا یہاں پہ ایمیل ہنٹر کو میں یہاں سے پین کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے اوپر سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ہمارے پاس ایسیو کویک ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں گے ایسیو کویک جو ہے ہمیں گوگل انڈیکس کے بارے میں بتاتا ہے لیکسہ رینگ بتاتا ہے لیکسہ رینگ یہ کیسی چیز ہوتی ہے یہ گوگل کی طرف سے رینکنگ ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا رینگ اس وقت کیا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے اپنا بلوگ منایا میرے بلوگ کی جو رینکنگ ہے اس وقت وہ ہے جی سات میلین سات میلین سے میری سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت ساری ویب سائٹ میں لاکھوں کروڑوں ویب سائٹ ہیں تو ہر بندہ ویب سائٹ بناتا ہے میں نے بھی بنائی تو گوگل نے مجھے ابھی رینگ دیا ہے سات لاکھ پلس سے یعنی کہ دیا ہے کچھ ہی ابھی کنٹینٹ میں نے پبلش کیا ہے تو جیسے جیسے میرا کنٹینٹ پبلش ہوگا لوگ وزٹ کریں گے وہ رینگ گیا ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد گوگل انڈیکس ہوتا ہے گوگل انڈیکس کیا چیز ہے فرس کریں یہ کہہ جو ایک آرٹیکل ہے ہم نے آرٹیکل پبلش کروا لیا اب یہ آرٹیکل جو ہے گوگل پر شو ہونا چاہیے کیسے فرس کریں ہم نے یہ کیورڈ سرچ کیا جیسے ہم نے اس کیورڈ کو سرچ کیا تو پہلے نبر پر کیا آگیا ہمارا کنٹینٹ گوگل پر آگیا ہمارا یہ کیا تھا آرٹیکل آگیا ہم نے کیا کہ اس کو اپن کیا اور ہم ادھر پہنچ گئے ہمارا یہ کیا تھا آرٹیکل جیسے کہ میں بھی بتا رہا ہوں فرس کریں یہ ویب سیٹ پر ہم نے اپنا آرٹیکل پبلش کروایا اب جیسے میں اس کو پبلش کرواؤں گا تو یہ کیا ہوگا گوگل پر شو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو ہم انڈیکس بولتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں اس کو بہتر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد ہمارے پاس آئے تھا جیسے بینگ انڈیکس بھی یہی چیز ہے جیسا کہ بینگ کا اپنا سرچ انجن ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیم رش ایسی ٹرافک یہ ہمیں سات سو کتیس میلین ٹرافک شو کروا رہا ہے یہ ٹرافک ہوتی ہے یہ چوبیس گنڈوں کی ٹرافک بھی ہو سکتی ہے فورٹی ایٹ آورز کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں ٹرافک شو کرواتا ہے اب ہم نے اس کا جو مین ٹول ہے اس تک رسائی حاصل کیسے کرنی ہے اس تک ایکسیس کیسے حاصل کر کے اس کو فری میں یوز کرنا ہے بلکل میں نے نیا ٹائب اوپن کیا آپ کے سامنے سب کچھ میں نے ٹول ایڈ کی ہیں میں اس پر کلک کروں گا بلکل آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا کہ ہم اس کو فری میں کیسے یوز کریں گے بہت سارے لوگوں کے شکایت ہیں میں آپ سب کی شکایت کو دور کروں گا جب تک ہمارا سامرہ شوپن ہو رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ کچھ چیزیں بتا دوں یہ ہوتا ہے گوگل کیسے ڈیٹ یعنی کہ لاسٹ ڈیٹ میں اس ویب سیٹ پر آرٹیکل کب پبلش ہوا یا کوئی بھی چیز اپ ڈیٹ کب ہوئی ہے کوئی بھی لنک لگتا ہے کوئی بھی آرٹیکل پبلش ہوتا ہے بلوگ پبلش ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی ڈیٹ منشن ہو جاتی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کب تھی کس دن ہوا تھا یہ ایرر آرہا ہے کہ کافی دن ہو سکتا ہے کافی دنوں سے کچھ بھی نہ پبلش ہوا یا ویسے اس ٹول کی طرف سے ایرر بھی آ سکتا ہے تو یہ کچھ بیسیک چیزیں ہیں یہ جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہاں پر اس کی ٹریفک ہے یعنی کہ جب بھی آپ نے کسی بھی ویب سیٹ کا جو وینڈر ایپ لوگر ہے آپ نے اس تک رسائیہ حاصل کرنی ہے اس کی ویب سیٹ کو میل کرنے سے بہلے آپ نے ٹریفک چیک کر لینے ٹریفک جو منیمم جو ہے وہ فائف ہنڈرڈ ہونی چاہیے انہیں تھری ہنڈرڈ سے سٹارٹ کر لیں آگے تک ہونی چاہیے جتنی بھی ہو جائے اور گوگل انڈیکس جا وہ بھی تھری ہنڈرڈ ہونا چاہیے منیمم اگر زیادہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے ہم نے کم جو سائٹس ہیں وہ والی نہیں اٹھانی ہم دیکھیں سیمرش میں آ چکے ہیں یہاں پر ہمارا اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوا تو اس لئے ہمیں یہ کچھ بھی شو نہیں کروارا تو ہم نے یہاں پر ڈائریکٹ سائن اپ کا اپشن مل رہا ہے ہم نے اس پر کلک کر دینا ہے ہم جیسے ہی سائن اپ کی اپشن پر کلک کریں گے ہمارے سامنے اپشن آ جائے گا ہم گوگل کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ اٹیچ کریں گے ہمارے پاس جو بھی آئیڈیا آئے گی ہم اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک ای میل بھیجیں گے ویریفی کرنے کے لئے ہم اپنا جی میل جو ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں تاکہ اگر انہوں نے کوئی کوڈ وغیرہ ہمیں بھیجا ہے تو وہ ہم لگا سکیں وہاں سے کوپی کر کے تو یہاں پر یہ ٹرائل کا بولڈ ہے تو ہم نے ٹرائل وغیرہ کچھ بھی نہیں لینا تو یہ دیکھیں کتنا سیون ڈیز فری ٹرائل ہے اس کا اور منتلی دیکھیں کتنا چارج کر رہا ہے بہت بڑا ٹول ہے اور یہ چارج اتنے ہی کرتا ہے بہت زیادہ لیکن آپ اس کو فری میں بھی یوز کر سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہو تو ہمارا یہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے کریٹ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی ویریفیکیشن کے لیے ای میل سینڈ کریں لیکن ابھی تاکہ انہوں نے کوئی ای میل سینڈ نہیں کی جب میں نے بنایا تھا بہت دیر پہلے اس وقت یہ ای میل وغیرہ مانگتے تھے ای میل سے جا کے اس کو ویریفیکی کرو لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا تو یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹول اوپن ہو چکا ہے اس کا ہم کمپلیٹ رویو کسی اور ویڈیو میں کریں گے لیکن یہاں پہ آپ کو میں نے بلکل بتا دیئے آپ اس کا یہاں پہ ویب سیٹ آپ نے سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اتھارٹس کور بتائے گا یہاں پہ بتا رہا ہے اورگینک سرچ ٹرافک بتا رہا ہے کتنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی پیٹ سرچ جو ہے پی پی سی کے تھروں لگواتے ہیں اس کے بعد یہ بیک لنک بتا رہا ہے کتنے ہیں اس کے بعد ورلڈ ورڈ ٹرافک جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یو ایسے سے ٹرافک کتنی ایڈیا سے ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہیں وہ آ رہا ہے انہیں کمپیٹیزن کر رہا ہے کہ کس کنٹریز جو سب زیادہ ہے اس کو ٹرافک مل دی ہے اسی طرح سے آپ نے اپنی ویب سیٹ کا نیلسز وغیرہ کر لینا ہے اس ٹول کا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آگے آنے والی ویڈیوز میں میں نے سرچیز آپ کو بتانی ہے کلائنٹ سرچ کرنے کے لیے ہم نے کیورٹس کہاں سے لینے کیسے لینے اور کس طرح کی ہونے چاہیئے تو اس ٹول کا بہت زیادہ استعمال ہوگا اس میں تو اس لیے میں نے اس ٹول کے بارے میں آپ کو بتایا اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آتا ہے جی موز بار کا کہ موز بار کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اور موز بار کا کیا کام ہے موز بار جیسے آپ اس کو انسٹال کرو گا اس کے بعد یہ آپ کو اپشن دے گا ایرر آرہ سارے کا سارہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس اپشن ہے ہیلپ کا ہم نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر موز بار ہیلپ ہے اس پر آپ کلک کر دیں لیکن موز بار کا ایک یہ ایشو ہے کہ یہ پیڈ نہیں ہے تو یہ daily basis پر آپ کو صرف login کرنا پڑے گا چند سیکنڈ لگیں گے اب login کرو گے تو automatically چلنا شروع ہو جائے گا 24 گھنٹوں میں ایک بار اس کو login کرنا پڑتا ہے بالکل فری میں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس option آ چکا ہے login کا ہم login پر click کریں گے اس طرح سے login پر ہم نے click کر لیا چونکہ ہمارا account نہیں بنا یہاں پر option ہے create an account اس پر click کر دوں گا جیسے میں اس پر click کروں گا تو میرے سامنے option آجے گا email کا تو یہاں پر میں جو email ہے وہ provide کر دوں گا اپنا account بنانے کے لیے تو یہاں پر میں اپنا email لگاؤں گا اور یہاں پر آپ کوئی بھی display جو name ہے وہ اپنا یہاں پر دے سکتے ہو اور نام جا unique ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے ایسے name ہوتے ہیں جو آپ اپنا نام لگانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ یہاں پر accept نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے accounts بنی ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ جو بھی password لگانا ہے اپنا Gmail والا لگانا چاہو وہ لگا سکتے ہو دوسرا لگانا تو وہ لگا دو یہاں پر میں کروں گا اور یہاں سے میں اپنا account جو ہے وہ create کر لوں گا جیسے میں create کے button پر click کروں گا وہ کہے گا کہ ہم نے آپ کو ایک email بھیجی activation link بھیجا ہے اب جا کر اس link کو follow کر اور وہاں سے اپنا account جو ہے وہ activate کرو ہمیں سامرش کے لیے activation کی ضرورت نہیں پڑی اس نے directی ہمارا account جو ہے وہ create کر دی ہے تو یہاں سے activate کروں گا email ہمیں مصول ہوئی ہے یہاں سے میں نے activate پر click کیا اور یہ ہمارا جو account ہے اس کو activate کر دے گا activate ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ سے login کرنا پڑے گا تو login پر میں click کروں گا اور جیسے میں یہاں پر click کروں گا تو میرا جو ہے email اور اس کا password جو ہے email اور password آپ نے یہاں پر add کرنا ہے اپنا اور یہاں سے اپنا account create کر لینا ہے بلکل آسانی کے ساتھ اب یہاں پر دیکھیں میں نے جو اپنا account تھا وہ بنا لیا ہے اب یہ تھوڑی دیر تک ہمیں سب کچھ یہاں پر show کروا دے گا تو جی دیکھیں ہم نے login کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پر آئے تو اس نے ہمیں اس کی جو domain authority ہے وہ show کروانا شروع کر دی اور اس کا spam score بھی اس نے بتا دیا spam score کتنا ہے اور اس کا page authority بھی اس نے بتا دیا next video میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا no follow link کیا ہوتے ہیں do follow link کون سے ہوتے ہیں external link کیا ہے internal link کیا ہے اور ان کا کیا کام ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آپ کو link insertion کا بھی بتاؤں گا i hope کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful رہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بھا